سلام علیکم کیا آپ سب کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگئے جہاں بھی ہوگئے خوش باش ہوگئے تو آج کی اس ڈسکور پاکستان کی اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکور کرنے والے ہیں جی دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر پاکستان کا نہیں دنیا کا بلکل ٹھیک سنائے ڈسکور پاکستان یہ سیریز کا نام نہیں بدلا لیکن وہ جو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین شہر ہے ہمارے ملک کے اندر موجود ہے تو چلو پھر ملکے دیکھتے ہیں کون سا شہر ہے ہمارے ملک کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا اس شہر کی ہسٹری ہے ہم ڈسکور کرنے والے ہیں جی پاکستان کا کیپٹل سٹی اسلام آباد اب یہ جو اسلام آباد شہر ہے نا یہ بہت پرانے شہر نہیں ہے یہ پچاس ساٹھ سال پرانے شہر ہے لیکن جس ریجن کے اندر یہ شہر موجود ہے نا اس ریجن کو بولتے ہیں پورٹو ہار ریجن وہ جو ریجن ہے وہ ایشیا کے اندر ارلیس نون ہیومن سائٹس کے اندر آتا ہے کہ جہاں پہ اس اس ریجن کے اندر سب سے پہلے انسان ایگزسٹ کرتا تھا نا یہ وہ ریجن ہے آج بھی اگر آپ اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں جو گاؤں ہیں وہاں پہ ان ہیومنز کی ہسٹری اور ریمینز آج بھی موجود ہیں اور وہاں یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس کو پہاڑی بولتے ہیں پہاڑی لوگ اور ان کی زبان کو بھی پہاڑی زبان بولتے ہیں یہ پورٹو ہار کا اردو مطلب ہے جو کہ ان کا کشمیری اور اردو زبان کا مکسچر ہوتا ہے پہاڑی زبان یہ یہاں کے لوگوں پہ بولا جاتا ہے اور جو اس کی ہسٹری ہے نا یہ پورٹو ہار ریجن کی وہ چار سے پانچ لاکھ سال پرانی ہے کہ اتنے لاکھ سال پہلے اس جگہ پہ انسان اگزیسٹ کرتا تھا اب یہ جو اسلام آباد سیٹی ہے نا یہ پاکستان بننے کے ٹائم پہ یہاں پہ اسلام آباد سیٹی نہیں تھا ہمارے پاس یہ صرف پنڈی ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ سارا پورٹو ہار ریجن تھا اور پہاڑ ہوتے تھے یہ سارا شہر پہاڑوں کے درمیان میں بنایا گیا جس کی وجہ سے اس کی جو سراؤنڈنگ ہے اور اس شہر کے اندر جو ہم نے خوبصورتی بلڈ کی ہے اس کی وجہ سے اس شہر کو دنیا کا دوسرا خوبصورت تنین شہر ہونے کا ٹیگ ملا ہے یہ جو شہر ہے یہ بنا اس طرح سے تھا کہ پہلے ہمارا کیپٹل ہوتا تھا کراچی جب پاکستان بنا کراچی ہمارا کیپٹل ہوا کرتا تھا پھر ظاہرہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی اسٹری میں کتنے ملٹری کوز ہوئے ہیں ہمارے ملک کے اندر اور اس ملٹری کوز کے دورانا آپ کی جتنے بھی جو آرمی کے ہیڈ قوارٹرز ہیں وہ پنڈی کے اندر ہیں تو آپ کا کراچی سے ظاہر ہے پھر کیپٹل شفٹ ہو گیا پنڈی کے اندر تو پھر نائنٹین سکسٹی فیفٹی سکسٹی کے اندر جس ٹیم آپ کے پریسیڈنٹ ہے یوب خان وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم لوگ ایک ایسا شہر بنائیں گے جو کہ آپ کے جو آرمی کے جتنے بھی آپریشن ہے اس سے سیپریٹ ہوگا آپ کے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ اگزسٹ کریں اسی وجہ سے یہ پنڈی اور اسلام آباد کو ٹوین زیٹیز بھی بولا جاتا ہے اور یہ جو دو شہر ہیں بلکل ساتھ ساتھ اگزسٹ کرتے ہیں تو پھر اس پلان کے اکورڈنگ نائنٹین سکسٹی کے اندر گریک آرکیٹیکٹس نے آکے اس شہر کو ڈیزائن کیا یہ پروپر ڈیزائن کر کے ماسٹر پلان بنا کے اس شہر کو بیلڈ کیا گیا اور یہ پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جو ڈیزائن کر کے بنایا گیا آپ اگر دیکھو نا آج اپنے دوسرے شہروں میں جو آج کے زمانے میں موڈرن موڈرن آوزنگ سوسائٹیاں بنتی ہیں اس میں وہ ماسٹر پلان دیتے ہیں کہ جی ہم یہ بنائیں گے یہ بنائیں گے تو اس شہر کا وہ ماسٹر پلان انیس سو ساٹھ کے اندر بنایا گیا تھا اس کی آپ اس شہر کی جو ڈیویزن ہے اس سے آپ اندازہ کرلو نا کہ آپ کے جو باقی شہر ہیں لاہور ہے پنڈی اور جتنے شہر ہیں آپ کے کراچی ہیں وہ شہر بے تکے طریقے سے پھیلی جا رہے ہیں کوئی پلاننگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کا جو لاہور ہے وہ کچھ سال پہلے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور سے باہر ہوتا تھا آج ٹھوکر سے آگے بھائی پچیس کلومیٹر پہ لاہور پھیل چکا ہے لیکن یہ جو اسلام آباد سٹی ہے اس کی ہم نے خوبصورتی کو برقرار رکھا ہے اس کا جو ماسٹر پلان تھا اس کو ہم نے برقرار رکھا ہے اس کا ہم نے ماسٹر پلان خراب نہیں کیا ہم نے باقی شہروں کی طرح اس شہر کو تباہ و برباد نہیں کیا اس شہر کو ہم نے اس کی اصل حالت میں اصل ایسنس کے اندر برقرار رکھا ہے کچھ جو بلڈر سے انہوں نے بھی اس شہر کے ساتھ چھیڑ کھانی شروع کی تھی کہ ہم پارڈ کارٹ کے اس میں سوسائٹی ہم بنائیں گے یہ بنائیں گے ایک دو نے تو بنا بھی لی نہیں لیکن پھر بعد میں گورنمنٹ نے بین لگا دیا کہ بھائی یہ پاکستان کا بڑا ایمپورٹنٹ سٹی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا آپ لوگوں نے آپ دوسرے شہروں میں کرو جو آپ نے کرنا ہے اس شہر کا جو ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم ہے وہ بھی بلکل سیپریٹ کام کرتا ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ کی کیپٹل پولیس بولتے ہیں اس کو ساری جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ بھی فیڈرل ایڈمنیسٹریشن بولی جاتی ہے وہ کسی پروونس کے اندر نہیں آتی اس شہر کی بلکل سیپریٹ ایڈمنیسٹریشن کام کرتی ہے اور اس شہر کے اندر آپ اگر ڈیویزن دیکھو وہ بھی بڑی زبردست طریقے سے ہی ہوئی ہے کہ آپ کی جو ایمپورٹنٹ بیلڈنگز ہیں جہاں بھی آپ کا پریسیڈنٹ پرائم منسٹر سپریم کورٹ پارلیمنٹ سب سپریٹ ہے جہاں آپ کی فارن ایمبیسیز ہیں وہ سب سپریٹ ایک جگہ ہے ریزیڈنچل ایریا سب سپریٹ ہے مارکیٹ سب سپریٹ بنی یعنی کہ ایک پروپر طریقے سے پلان کیا ہوئے کہ بھائی ایدھر ایدھر یہ چیز ایگزسٹ کرے گی اور وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ اس شہر کے لیے بڑی اچھی اور زبردست چیز ہے اور اس شہر کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف پاکستانی لوگ نہیں بولتے اس شہر کے اندر کیونکہ یہ آپ کا شہر ہے جہاں پہ سب آپ کی فارن ایمبیسیز ہیں اور سب آپ کے جو فارن ایمبیسیڈر ہیں اس شہر کے اندر رہتے ہیں وہ سب کے سب اس شہر کی خوبصورتی کے تھرو پاکستان کی سوفٹ ایمیج پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ایک ملک جس کا کیپیٹل سیٹی اتنا خوبصورت ہے آکے وزٹ تو کرو کہ وہ ملک اتنا خوبصورت ہوگا آکے وزٹ تو کرو کہ جس ملک کے کیپیٹل سیٹی کے لوگ اتنی ہسپیٹیلٹی دکھاتے ہیں تو اس ملک کے باقی حصوں میں لوگ کیا کرتے ہوں گے اس ملک کے باقی حصوں میں لوگ کیسے فارن ایس کو ٹریڈ کرتے ہوں گے تو یہ جو اس شہر کی خوبصورتی ہے نا یہ باہر کے لوگ بھی آگے ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی ان کا کیپیٹل اتنا خوبصورت ہے اور یہ جو شہر ہے ہمارے ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ بھی ہے ظاہر ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی امپورٹنٹ امپورٹنٹ فیصلے ہیں ملک کے اس شہر میں لیے جاتے ہیں آپ کی جتنی فارن ڈیپلومیس ہی ہوتی ہے فارن ڈیلیگیشن آتے ہیں سب اسی شہر کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس شہر کی ہمیں جو خوبصورتی اور جو اسنس ہے اس کو بھرکرار رکھنا ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے اور جو عبادی کے لحاظ سے یہ جو شہر ہے نا پاکستان کے نائنکھ نمبر پہ آتا ہے جہاں سب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ایکنومک پوائنٹ آف ڈیو سے یہ جو سٹی ہے پاکستان کے اندر کراچی اور لاہور کے بعد تھرڈ ویلڈی ایس سٹی آتا ہے یہ اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیونکہ اسلام آباد کے ساتھ بلکل پنڈی ہے وہاں پہ سارا ایکنومک خواب ہے آپ کی ساری انڈسٹریز کے جو وہ مین مین بڑی بڑی مارکٹ ہیں سب اسلام آباد میں ہے تو وہ زیادہ در لوگ ادھر اسلام اے یہ وہ سب پنڈی میں اور زیادہ در لوگ ادھر آپ کے اسلام آباد کی اندر ہی رہتے ہیں آ کے اب آ جاتے ہیں جی اس شہر کے کچھ خاص کا سپورٹ کے اوپر جو کہ بڑے خوبصورت ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان آتا ہے تو اس کو ان سپورٹ پر لازمی جانا چاہیے وزٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے آ جاتا ہے جی اس شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس شہر کے آؤٹسکرٹ میں ٹریکنگ ٹریکس موجود ہیں جہاں سے آپ جا کے جنگلوں میں جاتے ہو اس شہر کی جو اصل خوبصورتی ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہو آپ جو پورٹو ہار ریجن ہے جس کی ہسٹری ہے کہ بھئی چار پانچ لاک سال پرانا ریجن ہے آپ اس ریجن کی ہسٹری ایکسپلور کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ بھئی کیسے اس ریجن کے اندر ان لوگوں نے یہ شہر کو بلڈ کی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ موجود ہے ہمارے اس شہر میں دوسری چیز اس شہر کے اندر موجود ہے جی پاکستان کی جو فیصل مسجد ہے اب جو پاکستان کی فیصل مسجد ہے نا وہ بھائی صاحب دنیا کی one of the most beautiful mosque کے اندر آتی ہے اور ایک ٹائم تھا جس تمہیں وہ بلڈ کی گئی نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹین نائنٹی تھا یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہوا کرتی دی اس مسجد میں ایک ٹائم پہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ مسجد دنیا کے جو نایاب وائٹ ماربلز ہیں اس سے بنائی گئی ہے اس کو ایک ترکی شاہر کیٹیک نے ڈیزائن کیا تھا اور اس کی جو نام ہے فیصل مسجد وہ اس ٹائم کے سعودی عرب کے جو کنگ تھے شاہ فیصل اس کے نام پہ اس مسجد کا نام لکھا گیا پھر دوسری تیسری چیز یہاں پہ آتی ہے جی پاکستان مونیمنٹ اب پاکستان مونیمنٹ اور جو اس کے سراؤننگ میں پارک ہے نا اس بیٹھنا ہے بارش سے بچنے کے لیے یہ مطلب نہیں ہے پاکستان مونیمنٹ کا پاکستان مونیمنٹ کے بیچے ایک بہت بڑی تیوری ہے بہت بڑی ہسٹری ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے آپ کا جو ملک ہے وہ چار صوبوں پہ مشتمل ہے اور آپ کے ملک کے جو بیسک فنڈامینٹل ہیں نا وہ ہیں جی یونٹی فیتھ ڈسپلن یہ تین جو آپ کے ملک کے بیسک پرنسپل ہیں تو وہ جو پاکستان مونیمنٹ کے چار میں ہاں ال ہے نا وہ صرف چھتری نہیں نا بارش سے بچانے کے لیے آپ کو وہ آپ کے ان چاروں صوبوں کی یونٹی کو ریپیزینٹ کرتے ہیں وہ آپ کے ریپیزنٹ کرتے ہیں ان چاروں صوبوں کا اپس میں فیتھ وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ یہ چاروں صوبے کیسے ڈسپلن کے ساتھ ایک ملک کے انڈر رہیں گے یہ ریپیزنٹیشن ہے اس پاکستان مونیمنٹ کی اور یہ تیوری ہے اس کے پیچھے بنا نہ گی پھر آ جاتے ہے جی اس شہر کے اندر شکر پڑھیاں ہل گئے اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں آپ وہاں پہ جاؤ آپ کو جو خوبصورت خوبصورت نظاریں ملتے ہیں پہاڑی لاکھوں کے وہاں سے آپ پورے اسلام آباد شہر کا view دیکھ سکتے ہو پھر اس شہر کے اندر جو ایک ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے جی منال ریسٹورنٹ وہ پاکستان کا سمجھ لو ایک من اف دا آلڈیسٹ ریسٹورنٹ ہے اور وہ جو ریسٹورنٹ ہے اس شہر کا سگنیچر ریسٹورنٹ ہے یعنی کہ اگر کسی نے اسلام آباد جانا ہے وہ اس ریسٹورنٹ میں لازمی جاتا ہے کیونکہ وہ ریسٹورنٹ کی جو پوزیشن ہے نا وہ ایسے ماؤنٹین ٹاپ پہ مناوا ہے کہ ادھر بیٹھ کے آپ کو اس پورے شہر کا راول بندی اسلام آباد کا view آتا ہے اور آپ وہاں بیٹھ کے پہاڑوں کے اندر کھانا انجوائے کرتے ہو تو یہ ہے جی ہمارے اس پاکستان کے اور دنیا کے دوسرے خوبصورت ترین شہر کی ڈسکوری یہ اس کی ہسٹری ہے یہ اس کی امپورٹنس ہے اور اتنا یہ شہر ہمارے ملک کے اکنومک پوائنٹ آف ویو میں رول پلے کر رہا ہے اور یہ پاکستان کا وہ واحد شہر ہے کہ جس کو ہم نے اس کی اصل حالت میں اس کی اصل خوبصورتی میں برقرار رکھا ہوا ہے ہمیں سیم ٹریٹمنٹ اپنے باقی شہروں کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں